کہ کھڑے ہونا ہے فرض میں بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھنی دیمار کا مسئلہ گا قیام پھر اللہ اکبر سے شروع کرنا ہاتھ نہ بھی اٹھائیں کوئی بات نہیں ہاتھ اٹھانا سنت ہے آپ وضو کر کے آئے سیدھے کھڑے ہوئے کہا اللہ اکبر نماز چل پڑی یہ مسکت امان بھرا ہوا ہے وہاں سلطان قاضی علماء سب کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے عبادی ہیں صرف اللہ اکبر بلکل نماز ضرورت ہے موسی اللہ اکبر کہنا فرض ہے ہاتھ اٹھانے سنت ہے چھوڑ دے کوئی سب بھی کوئی بات پہلے سمجھیں کہ نماز کے اصل دانچہ کیا ہے قیام ہو اللہ اکبر ہو پھر اس کے بعد سبحان کر اللہ عوض بسم اللہ کوئی نہ پڑھیں کوئی بات نہیں الحمد یہ پڑھیں اس کے ساتھ صورت پڑھیں یہ بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں پھر رکوع ہوگا پھر سیدھے کھڑے ہوں گے پھر دو سجدے ہوں گے ان کے درمیان بیٹھیں گے درمیان میں پھر دو رکھتوں پر بیٹھیں گے پھر آخر میں بیٹھیں گے اور آخر پر جا کر مو سے کہہ دیں گے السلام علاقی پورا کہیں السلام علاکم ورحمت اللہ برکاتہ بہت اچھا السلام علاکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے السلام علاکم جیسے مالکی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اللہ اکبر سے شروع ہوگی یہ دنیا کے سب گروہ ہے یہ ہے وہ شاید جیسے میں نے مثال دی کہ اتنے بیٹھے ہوں بندے ساری شاہوں میں تو فرق ہے مگر کہتے ہیں سب انسانی ان کو تو سب کی نماز نماز کہلائے گی جب تک یہ چار پانک چیزیں اس میں ہیں باقی ہاتھ چھوڑنے باقی سینے پڑنے یہ سنتے ہیں کر لیں اچھا نہ کرے کوئی بات نہیں یہ بات جب تک نہیں سمجھیں گے یہ جگڑے ختم نہیں ہوں گے اچھا دنیا کے اندر کوئی خانا اس کے ساتھ سلاح وغیرہ اور یہ چٹنیاں وغیرہ یہ زائد چیزیں اس کے بغیرے روکی سوکی روکی ہو رہے آدمی کھا جائے نماز یہ ہے قیام اللہ اکبر فاتح اور صورت رکوع پھر سیدھا کھڑا رہا دو سجدے درمیان میں بیٹھنا تشاہد سلام آخر میں کرنا اب کئی دوست کہتے ہیں شیعہ سلامی نہیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کون بیب کو ایسا کہتا گوہ آخر میں پہنچتے سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جب نماز ختم ہوتی ہے